بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگی امامہ کا دن حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب جنگی امامہ کی دن مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے مسلمانوں کو شروع میں شکست ہو گئی اور مسلمہ کذب کا قبیل حنیفہ مسلمانوں کی پیادہ فوج پر غالب آگیا حضرت زید بن خطاب مسلمانوں سے کہنے لگے اپنی قیام گاؤں کو واپس نہ جاؤ کیونکہ پیادہ فوج کو شکست ہو گئی ہے پھر بلند آواز سے زور زور سے کہنے لگے اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کے بھاگنے کی معذرت پیش کرتا ہوں اور محکم من طفیل نے جو فتنہ اٹھا رکھا ہے میں اس سے بلکل بری ہوں پھر جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھے اور دشمن میں گھس کر تلوار چلانی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمت اللہ علیہ اور جھنڈا گرنے لگا تو سے حضرت ابو غزفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر تمہاری طرف سے کافر حملہ کریں گے دونوں نے کہا کہ اگر میری جانب سے کافر تم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں بہت برا حامیر قرآن ہوں یعنی میں کافروں کے تمام حملے روکوں گا اور حضرت زید بن خطاب بارہ ہجری میں شہید ہوئے حضرت بنت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتی ہیں جس پر یہ بزمون ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے امامہ اور مسلمہ کذاب کے مرتدین سے لنے کیلئے نکلنے کا مطالبہ کیا تو اس مطالبہ پر تیار ہونے والے مسلمانوں کو لے کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ چلے جب مسلمانوں کا مسلمہ اور بنو حنیفہ سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو تین مرتبہ شکست ہوئی اس پر حضرت ثابت اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ثالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ہم اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے اور پھر انہوں نے اپنے لئے گھڑا کھڑا اور ان دونوں نے اس میں داخل ہوگر کافروں سے لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے گھڑے میں اس لئے داخل ہوئے تاکہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ثالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ایسے نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ وہ اپنے لئے گھڑا کھوٹ کر اس میں کھڑے ہو گئے اور اس دن معاجرین کا جھنڈا ان کے پاس تھا پھر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے ان کی شہادت جنگی امامہ کے دن بارہ ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زمانے خلافت میں ہوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان میرے لئے کھولا گیا ہے میں اس کے اندر داخل ہو گیا تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی میں نے ان سے کہا اللہ کی قسم تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے چنانچہ میں نے جنگ امامہ کے دن دیکھا کہ حضرت عباد بن بشر بلند آواز سے انسار کو کہہ رہے تھے کہ اپنی تلواروں کی میانیں توڑ دو کیونکہ اب اتنی زوردار لڑائی کرنی ہے جس سے تلواریں ٹوڑ جائیں گی اور دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ تم ہم انساروں کو اوروں سے الگ کر دو تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری امتیازی بہادری اور جان دینے کے جذبے کو دیکھ کر ہمت کریں چنانچہ انسار کے چار سو آدمی ایک طرف الگ ہو کر جمع ہو گئے اور ان میں اور کوئی بھی نہیں تھا حضرت عباد بن بشر حضرت ابو دجانہ اور حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ ان چار سو کی آگے آگے چل رہے تھے چنانچہ چندے جلدے یہ اس باق کے دروازے تب پہنچ گئے جس کے اندر مسلمہ کذاب اپنا لشکر لے کر ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچ کر انہیں رات نے زبردست جنگ کی اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے چنانچہ میں ان کے چہرے سے ان کو پہچان نہ سکا کہ چہرے پر زخم بہت زیادہ تھے البتہ ان کے جسم میں ایک اور نشانی تھی جس سے میں نے ان کو پہچانا حضرت جعفر بن عبداللہ بن اسلم حمدانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگی عبامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو عقیل انعفی رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے ان کو تیر کندو اور دل کے درمیان لگا ہوا تھا جو لگ کر ٹیڑا ہو گیا جس سے شہید نہ ہوئے پھر وہ تیر نکالا گیا اور ان کی بائی جانب اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی یہ شروع دن کی بات ہے پھر انہیں اٹھا کر ان کے خیمے میں لائیا گیا جب جلائی گھمسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور وہ پیشے ہڑتے ہڑتے اپنی قیام گاؤں سے بھی گزر گئے اور ابو عقیل اپنے زخم کی وجہ سے کمزور پڑے ہوئے تھے انہوں نے عدردمان بن عدی رضی اللہ انہوں کی آواز سنی وہ انسار کو بلند آواز سے لنے کیلئے اُبھار رہے تھے کہ اللہ پر محروسہ کرو اللہ پر محروسہ کرو اور اپنے دشمن پر دوبارہ حملہ کرو اور عدردمان لوگوں کی آگے آگے تیزی سے چل لئے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انسار کہہ رہے تھے کہ ہم انسار کو دوسروں سے الگ کر دو ہم انسار کو دوسروں سے الگ کر دو چنانچہ ایک کر کے انسار ایک طرف جواہ ہو گئے اور مقصد یہ تھا کہ لوگ جمکن لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر جا کر حملہ کریں گے اس سے تمام مسلمانوں کی قدم جم جائیں گے اور حوصلے بڑھ جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انسار کے پاس جانے کے لئے کھڑے ہوئے میں نے کہا اے ابو عقیل آپ کیا چاہتے ہیں آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں انہوں نے کہا اس مرادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے میں نے کہا وہ تو کہہ رہا ہے اے انسار لڑنے کے لئے واپس آؤ وہ زخویوں کو واپس بلانا نہیں چاہتا ہے وہ تو ان لوگوں کو بلانا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہیں حضرت ابو عقیل نے کہا کہ انہوں نے انسار کو بڑھایا ہے اور میں چاہے زخمی ہوں لیکن میں بھی انسار میں سے ہوں اس لئے میں ان کی پکار پر ضرور جاؤں گا چاہے مجھے گھٹنوں کے بل جانا پڑے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل نے اپنی کمر با دی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انسار جنگ حنین کی طرح دشمن پر دوبارہ حملہ کرو چنانچہ حضرت انسار جمع ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے اور پھر مسلمانوں سے آگے آگے بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑے یہاں تک کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باب میں گھج جانے پر مجبور کر دیا مسلمان اور دشمن ایک دوسرے میں گھج گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان تلوارے چلنے لگی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عقیل کو دیکھا کہ ان کا زخمی ہاتھ کندے سے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور ان کے جسم میں چودہ زخم تھے جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا اور اللہ کا دشمن مسلمہ قتل ہو گیا حضرت ابو عقیل زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سانس تھے میں نے جھک کر ان سے کہا کیا ہے ابو عقیل انہوں نے کہا لبی ایک حاضر ہوں اور لڑکڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی ہے میں نے کہا آپ کو خوشکبری ہو کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور میں نے بلند آواز سے کہا اللہ کا دشمن قتل ہو چکا ہے اس پر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرنے کیلئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے اللہ ان پر رحم فرمائے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی ساری کار گزاری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے وہ ہمیشہ شہادت ماغا کرتے تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے تھے اور شروع میں اسلام لائے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگی امامہ کی دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ خوشبول اتاگر میدان جنگ میں جانے کیلئے تیار ہو رہے تھے میں نے ان سے کہا چچا جان کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں انہوں نے کہا عمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے تم لوگوں نے شکست کھا کھا کر اپنے مقابل دشمن کو بہت بری عادت ڈال دی ہے اے اللہ ان مرتدین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے میں اس سے بھی بری ہوں اور ان مسلمانوں نے جو کیا ہے کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بری ہوں پھر کافروں سے رلائی شروع کر دی یہاں تک کی شہید ہو گئے آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو عدر ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان مرتدین سے بیزار ہوں اور یہ جنچیدوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بیزار ہوں اور میں مسلمانوں سے بھی بیزار ہوں اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بیزار ہوں اور ایک آدمی باگ کی دیوار میں ایک شغاف والی جہاں پر کھڑا ہوا تھا انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے جنگی ارموک کا دن حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بن ابی جال رضی اللہ عنہ جنگ یعنی جنگی ارموک کے دن شہادت کی شوق میں سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے تو ان سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اکرمہ اے سیرن کرو کیونکہ تمہارا قتل ہو جانا مسلمانوں پر بڑا شاک ہوگا حضرت اکرمہ نے کہا اے خالد مجھے چھوڑ دو اس لئے کہ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کے لئے بہت کچھ کرنے کا موقع ملا ہے اور میں اور میرا باپ ہم دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سب سے زیادہ مخالف تھے اور سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور یہ کہہ کر حضرت اکرمہ پیدل آگے بڑھے اور شہید ہو گئے حضرت ابو عثمان غصاری رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ جنگی ارموک کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کئی میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے تو کیا میں آج تم لوگوں سے شکست کھا کر بھار جاؤں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے پھر بلند آواز سے کہا کہ مرنے پر کون بیعت ہوتا ہے چنانچہ ان کے چچا حضرت حارض بن حشام اور حضرت ذرار بن عزور رضی اللہ عنہ نے چار سو مسلمان سرداروں اور شہید سواروں سمیت بیعت کی اور انہوں نے حضرت خاری رضی اللہ عنہ کی خیمے کے سامنے خوبزوردار لڑائی کی اور سارے ہی زخموں سے چور ہو گئے لیکن وہ سارے اپنی جگہ جمع رہے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور ان میں سے ایک بڑی مخلوق شہید ہو گئی جن میں حضرت ذرار بن عزور بھی تھے حضرت سیف کی روایت بھی اسی جیسی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ چار سو مسلمان اکثر شہید ہو گئے کچھ ان میں سے بج گئے جن میں حضرت ذرار بن عزور بھی تھے صبح کو حضرت اکرمہ بن ابی جال اور ان کے بیٹے حضرت عمر دونوں حضرت خاری رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے یہ دونوں خوبزخمی تھے حضرت خاری نے حضرت اکرمہ کا سر اپنی ران پر اور حضرت عمر کا سر اپنی پڑلی پر رکھا اور وہ ان دونوں کے چھیرے کو صاف کر رہے تھے اور ان کے حلق میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ ابن حنتمہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ شہید نہیں ہوں گے لیکن اللہ نے ہمیں شہادت عطا فرمائی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اللہ کے راستے میں شوق شہادت کے قصے حضرت ابو البختری اور حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ جنگ سفین کے دن حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ علیہ رہے تھے لیکن شہید نہیں ہو رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر کہتے ہیں اے عبیر المؤمنین یہ فرادین ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس دن شہید ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ دن یہی ہے حضرت علی جواب میں فرماتے ارے اپنے اس خیال کو جانے دو اس طرح تین مرتبہ ہوا پھر ان کے پاس دودھ لائے گیا جسے انہوں نے پی لیا پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دودھ ہی وہ چیز ہے جسے میں دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں پیوں گا پھر کڑے ہو کر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سنان دو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے غلام سے پینے کی کوئی چیز مگوائی وہ ان کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لیا چنانچہ انہوں نے وہ دودھ پیا اور پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے آج میں اپنے محبوب انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملوں گا آگے مزید حدیث ذکر کی حضرت ابراہین بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جنگ سفین کے دن جس دن وہ شہید ہوئے اونچی آواز سے کہتے ہوئے سنا میں جببار یعنی اللہ تعالی سے ملوں گا اور رخوی عین سے شادی کروں گا آج ہم اپنے محبوب انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری دوشہ دودھ کی لسی ہوگی اور وہ میں پی چکا ہوں اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں حضرت عصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت براہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ کچھ گنگڑا رہے تھے میں نے ان سے کہا اللہ نے تمہیں ان اشار کے بدلے ان سے بہتر چیز یعنی قرآن عطا فرمایا ہوا ہے تم قرآن پڑھو انہوں نے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈرے گی میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا نہیں اللہ کی غسم اللہ مجھے اس نعمت شادس سے محروم نہیں فرمائیں گے میں اکیہ سو کافروں کو قتل کر چکا ہوں اور جن کو میں نے دوسروں کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے وہ ان کی علاوہ ہیں حاکم نے حضرت عصر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب جنگ عقبہ کے دن فارس میں مسلمان شکست کھا کر ایک کونے میں سیمٹ آئے تھے تو حضرت براہ بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک آدمی اسے پیشے سے آنک رہا تھا پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم نے اپنے مقابلہ والوں کو بہت بری عادت ڈال دی ہے کہ ہر دفعہ ان سے شکست کھا رہتے ہو یہ کہہ کر انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ اس سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح آتا فرما دی اور وہ خود اس دن شہید ہو گئے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ کہتے ہیں کہ انہیں خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالی عنہ کا طبعی موت سے انتقال ہوا اور انہیں شہادت کی موت نہ ملی اور ان کا مقام میری نگاہ میں بہت کم ہو گیا اور میں نے کہا کس آدمی کو دیکھو کہ دنیا سے بہت زیویہ کنارہ کشتا اور یوں مر گیا ہے اور اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے تو ان کا درجہ میری نگاہ میں یوں ہی کم رہا یا تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا اور انہیں شہادت نہ ملی تو میں نے کہا کہ تیرہ ناسو ہمارے بہترین لوگ یوں ہی شہادت کے بغیر وفات پا رہے ہیں فرنہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یوں ہی انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ تیرہ ناسو ہمارے بہترین لوگ یوں ہی وفات پا رہے ہیں چنانچہ حضرت عثمان کا میری نگاہ میں وہی درجہ ہو گیا جو ان کا پہلے تھا اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین